اسلام علیکم آج ہم نے thin layer chromatography کے بارے میں دیکھنا ہے باقی ساری chromatography کا introduction اور types ان کا link جو ہے آپ کو description box میں playlist والا جو ہے مل گیا ہوگا تو یہ ایک planer separation technique ہے planer کہتے ہیں جو کہ 2D ہو جس طرح کے page ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ repeat یعنی کہ تیزی سے اگر آپ نہیں کسی چیز کا qualitative mostly qualitative analysis کے لیے استعمال ہوتے کہ وہ چیز ہے کہ اس type کی لیکن اسے آپ high performance liquid chromatography میں بھی use کر سکتے ہو quantitative analysis کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں repeat screening screening کہتے ہیں evaluation کسی چیز کو جانچنا اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے جیسے کہ organic chemistry کی lab میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ جو desired component ہے مثال کے طور پر production ہو رہی تھی کسی product کی تو دیکھیں گے کہ کیا وہ بنا ہے یا نہیں بنا اور اس کے ساتھ کتنی impurities جو ہیں تو اس میں جو stationary phase ہے وہ finally divided sorbent ہوتی ہے جو کہ thin layer ہوتی ہے جو sorbent کیا ہوتا ہے جو کہ پانی کو کسی بھی چیز سے obtain کرنے کے لیے استعمال ہوئی یعنی کہ اپنے اندر پانی کو absorb نہیں ہونے دے گا پانی کی layer کو یا کوئی بھی fluid ہے اس کی layer کو الگ کر دے گا تو اس میں جو stationary phase ہے وہ finally divided sorbent ہوگا next اس کی جو significance ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر multiple samples جو ہیں ان کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں ان کا جو ہے آپ analysis کر سکتے ہیں جو کہ اور ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں جو کہ high performance liquid chromatography سے possible نہیں ہے اس کی تین stages ہیں پہلے سیمپل کا آپ sport لگا ہوگی پھر plate کی development ہوگی پھر detection ہوگی pencil سے پہلے آپ ایک line draw کریں اور میں آپ وہ diagram دکھاتی ہوں تو اس سے مزید clear ہوگا اس کے اوپر micro pipit سے وہ نہ مطلب کہ جلا کے اس micro pipit کا سوراک کر دیں پھر اسے چھوٹا سا sport لگاتے ہیں پھر اسے solvent پر رکھتے ہیں لیکن وہ line جو ہے کچھ احتیاطی ہیں کہ وہ اس liquid کے اندر dip نہ ہو پھر solvent capillary action سے اوپر move کرے گا جو کہ بہت زیادہ strong force ہے gravity سے بھی strong ہے اور ہر component جو الگ ہوگا اس کی ہم پھر RF value دیکھیں گے مدھب اس کا distance دیکھیں گے bottom line سے اور end پہ dry کرنے کے بعد جو چیز obtain ہوگی آپ اس پہ lines لگاؤگے وہ chromatogram ہوگا تو یہ RF value distance traveled by component over distance traveled by solvent یہ اس ratio کو کہتے ہیں ہم RF value اور AB سے بھی آپ اسے represent کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ sock کیا ہوگا ہے اور جیسے جیسے solvent اوپر move کرے گا تو component separate ہو جائیں گے اب جس چیز کی affinity mobile face کے ساتھ ہے وہ دور تک جائے گی جس کی stationery face کے ساتھ ہے ظاہر ہے وہ stationery ہوگا slow move کرے گی اس کے ساتھ ہی ہم lecture end کرتے ہیں اللہ آپس